اگر آپ اپنے شوہر کے دل میں کسی غیر عورت سے تعلقات ختم کروانا چاہتے ہیں ایک ناجائز رشتے سے آپ اگر پریشان ہے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک وظیفہ آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کی دعا کرتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں آپ کے شوہر دوسری عورت سے نفرت کرنے لگیں گے اور آپ کو ان کا پیار پھر سے حاصل ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے سمیں آپ کو اس وظیفے کو سات بار روز پڑھنا ہے اور اس سے آپ کا کام ہو جائے گا وظیفہ ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو منزالن اللہ نوروس و مواتی وال ارزی لاتا لاتا خزوہ سنتل و نوم وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک پیالی دودھ یا پانی پر تین بار دم کریں اور اسے اپنے شوہر کو پلا دیں ایسا لگاتار آپ کو چالیس دن تک کرنا ہوگا شوہر کا جھکا آپ کی طرف پڑھنے لگے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں آپ کے لئے محبت آ جائے تو آپ کو کسی بھی دن یہ کارے شروع کرنا ہوگا آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ کیا ہے وہ جس سے آپ اپنے شوہر کے دل میں اپنے بوئی فنڈ یا آپ کے جو پریمی ہیں ان کے دل میں آپ اپنے لئے بے انتہا محبت پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے لیکن کوئی اور اس پر ڈورے ڈال رہا ہے پرستطی آپ دونوں کے انکول نہیں بن پا رہی ہے تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے شنیوار اور منگلوار کو چھوڑ کر کسی بھی دن آپ اس کی شروعات کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تازہ وضو بنا لیں رات کو سونے سے پہلے زمین پر یا سونے والے بچھاون پر پاک ساف چادر بچھائیں بیٹھ جائیں اول درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد قرآن پاک کی سرہ یوسف کی آیت تیس کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک سو ایک بار پڑھیں اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں آخر میں درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں دھیان رہے یہ سب پورا وقت پڑھنے کے دوران محبوب یا محبوبہ کی تصویر آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ذہن میں ان کا تصور رکھ سکتے ہیں جیسے جیسے وضیفہ پڑھنے کا سلسلہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوتی محسوس ہوگی یہ کہیں محبوب کے دل میں محبت کی گزب کی ہوق پیدا ہوگی دونوں ایک دوسرے کے وادے میں اس قدر بند جائیں گے کہ انہیں کوئی لاکھ کوششوں کے بابجود الگ نہیں کر پائے گا یہ ہم نے آپ کو بتایا آج کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وضیفہ تو آپ اسے کر کے دیکھئے ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے آپ کی کیا پریشانی ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے ہم اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں اگلا ویڈیو پھر سے آپ کے لیے لے کر آئیں گے تب تک کے لیے شبہ خیر